نمسکار دوستو ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبھی کا سواگت ہے ٹیکنیکل حیل پر بھرتی سے جڑے کئی سارے سوال ایسے ہیں جو ہر دن آپ کے من میں اٹھتے ہیں اور ہر دن میرے پاس بھی اس طرح کے میسیجز یا انکوائریز آتی ہیں دوستو آج سبھی کو ایک ساتھ ریپلائی کرنا چاہتا ہوں آپ کے دماغ میں بھی اسی طرح کے سوال ہوں گے سو کمپلیٹ اس ویڈیو کو لاشتک آپ ضرور دیکھنا آپ کو بھی اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا جنرلی سبھی بچوں کے دباق میں یہی چل رہا ہے کہ کیا سیف اسکور ہمارا ہو سکتا ہے مینز کے لیے نمبر گیم سب سے بڑا ہے سب کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ہمیں بس ایک ٹارگیٹڈ نمبر بتا دے کہ ہمیں آؤٹ آف ون فپٹی میں سے کیا اسکور لانا ہے اس کے بعد میں مین ایگزام کب ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا سوال رہتا ہے آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مین ایگزام کب ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سبھی سوالوں سے جڑے ہوئے اتر دے رہے ہیں آپ کمپلیٹ ویڈیو لاشت تک ضرور دیکھنا آئیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو مین ایگزام کے میں اپ ڈیٹ آپ کو بتا دوں یاد رکھنا آپ ہو یا میں یا کوئی بھی جب تک کسی کے پاس کوئی افیشل اپ ڈیٹ نہیں ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ایگزام بس آج ہو رہا ہے بس کل ہو رہا ہے کچھ دن پہلے ایک فیک نیوز آئی پانچ اگست گی سارے بچے پریشان ہو گئے پانچ اگست کو ہوا تو بہت سسٹم گلت ہو جائے گا تو جب تک کوئی افیشل اپ ڈیٹ نہ آئے آپ اپنے تیاری لگاتار کرتے رہیں اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا وہ آپ کو بالکل بھی پربھاویت نہیں ہونا ہے بات بتاؤں میں نے اگزام کی تو دیکھو جتنا اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے لگ بھگ اتنا ہی اپ ڈیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے ہمارے پاس کوئی نیوز پہلے پہلے پہنچتی ہوگی فرق اتنا سا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کے پاس نیوز پہلے پہنچتی ہے تو ہمارے پاس جلدی آ جاتی ہے مین اگزام اگست مہینے میں ہی سنبھاؤنا ہے اس کی کوئی کنفرم یا کوئی اوفیشل ڈیٹ نہیں ہے عادی کارک ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی جو بچے لگاتار تیاری کر رہے ہیں ان سے میں اتنا کہوں گا کہ ایک بار آپ اگست مہینے کو ٹارگٹ مانتے ہوئے اپنا سلیوز ریوائز کر لیجئے جو بھی آپ کی تیاری ہے نون ٹیک زیادہ پڑھنا چاہ رہے ہو کیول راجستان جی کے پر زیادہ جور دینا چاہ رہے ہو انڈیا ورلڈ کو دیکھنا چاہ رہے ہو جو بھی ہے چھوڑنا تو کسی بھی پورشن کو نہیں ہے ہر بار میں بتاتا آیا ہوں نیگٹیب مارکنگ نہیں ہے اس لیے نون ٹیک کے سبھی پچاس پرسنوں کو کرنا ہماری جمعیداری بھی ہے ٹھیک ہے اگست میں کب تک مانے گر جائیں دیکھو اگست میں بھی آپ یہ ہی سمجھ لیجئے کہ اس حساب سے اگر آپن دیکھیں تو تھرڈ ویک یا اس کے بعد ہی شروع ہو سکتا ہے سیکنڈ ویک میں بھی بہت کم چاند سے حالانکہ ہوں گے تو لگ بگ دس سے پندر دن پہلے آپ کو اپ ڈیٹ ضرور مل جائے گی یہ بھی کنفرم ہے ایسے نہیں ہے کہ اچانک پیپر ہو گیا جی تین دن بعد میں پیپر آپ کا یہ سمبھو بھی نہیں ہے تو آپ اسی کے اکورڈنگ اپنی تیاری کرتے ہیں اور محنت آپ کو کنٹینیو کرنی ہوگی اب بات آتی ہے گر جی سیف اسکور کوئی ہے تو بتا دیجئے دیکھو دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلے تو بچے یہ پوچھتے ہیں کہ کٹ آف کتنی رہتی ہے اور میں ہمیسا اس چیز کے اگنس جاتا ہوں کہ پیپر سے پہلے کبھی کوئی کٹ آف نہیں ہوتی ہے میں نے ہمیسا یہ بتایا ہے کہ کمپیٹیشن ایکزام میں کوئی اسکور اچھا نہیں ہوتا اور کوئی بھی سکور برا نہیں ہوتا میں آپ کو دو ایکزامپل سمجھاتا ہوں آپ سمجھئے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پھر بھی کوئی ایک نمبر تو ہوگا جس سے ہمیں ایک ٹارگیٹ سے تیاری کر سکے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوستو کمپیٹیشن ایکزام میں کئی بار پیپر ایسا آتا ہے جس میں کسی بھی بچے کے ستر بہتر پرسنٹ سے اوپر نمبر ہی نہیں آئے یعنی جو اچھے پڑھنے والے بچے تھے یا ہائیسٹ اسکورر تھے وہ سیونٹی سیونٹی ٹو سیونٹی ون پرسنٹ والے بچے ہی تھے تو آپ سمجھئے کہ یہاں آپ کا سیف اسکور سیونٹی بہت اچھا ہے سیونٹی سکسٹی فائب تک بھی یہ میریٹ ڈاؤن آتی ہے تو سیلیکشن ہو سکتا ہے یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہیں پر ہائیسٹ اسکور ہے تو مان سکتے ہیں کہ 65 سے لے کر 70% والے سبی بچوں کا سیلیکشن ہو گیا ہوگا لیکن ایک دوسرے پیپر میں کمپیٹیشن ایک جام کی ہی بات کر رہا ہوں ایک دوسرے پیپر میں 80% منیمم تھے یہ میکسیمم ہے یہ منیمم ہے ایسا سنبھو بھی ہے بہت بار میں نے ایسے کیسے دیکھے بھی ہے 80% منیمم سکور والے تھے یعنی جتنے بچے تھے لگ مگ سب کے 80%, 85%, 82%, 24%, 90% تک نمبر جا رہے ہیں تو دوستو یہاں اس 80% والے کا ہی سیلیکشن نہیں ہوگا آپ آج سمجھ رہے ہیں میری دھیان سے سمجھے گا یہاں 80% والے کا بھی سیلیکشن نہیں ہو رہا یہاں 72 والا ٹوپر ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیپر کیسا تھا اب اپنے دیکھو ٹیکنیکل ایلپر میں مین کا ایک ہی پیپر ہونا ہے ہے نا اب ایزی رہے گا تو سب کے لیے ایزی رہے گا ٹف آیا تو سب کے لیے ٹف آئے گا کومن چیزیں ہیں کہ نہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے سائد میں کیا قولنا چاہ رہا ہوں ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا پیپر آیا کیسا اس پیپر میں اوست اسکور کتنا آ رہا ہے جیسے پری پریقشا میں تھا ہر بچہ کہہ رہا تھا کہ جی میرے پچاس پچپن نمبر بن جائیں گے اور یہ ہوا جب ہر بچے کے پچاس پچپن تھے تو سب کا تو سیلیکشن نہیں ہوتا آپ بھی سمجھ سکتے اس چیز کو تو میریٹ پچپن کو کروز کر گئی اب اگر آپن چلیں ٹیکنیکل ایلپر پری ایگزام کو لے کر پری ایگزام میں ستاون پرسینٹ جو ہے وہ بچوں کا اوشت نمبر ہے کیوں ستاون پرسینٹ اوشت مان رہا ہوں ہے جنرل والے بھی یہیں سیلیکٹ ہوئے او بی سی والے بھی یہیں باقی ریجرم کے ٹیگریوں کا بھی ڈیٹا یہیں آ گیا تھا اب ستاون پرسینٹ نام آنے اور ہم اس کو راؤن فگر میں ساٹھ پرسینٹ لے کر چلیں تو یہ ہے کل ملا کر بات کہ پری پری ایگزام میں ان سبھی بچوں کا سیلیکشن ہوا ہے جن کے ساٹھ پرسینٹ نمبر آئے سکسٹی پرسینٹ مارکس والے بچے پری پری ایگزام کو پاس کر پائے یا سیلیکٹ ہو پائے تو پھر مین ایگزام میں کچھ تو بڑھے گا مان لیتے ہیں کہ یہ پانچ سے سات پرسینٹ اور بڑھ جاتا ہے سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ کروز کر جاتا ہے جیسا کی لاشٹ ٹائم راجستان ٹیکنے کے لیلپر میں بھی ہوا تھا دوستو جہاں تک میرا ماننا ہوتا ہے کسی بھی کمپیٹیشن ایگزام میں ستر پرسینٹ پلس جو میریٹ ہوتی ہے وہ بہت کم چانس ہوتے ہیں ستر پرسینٹ نمبر کمپیٹیشن ایگزام میں مائنے رکھتا ہے ایک انجان وقتی پتہ نہیں کون ہے جو سو پرسینٹ ویپر بنا رہے ہیں اور ایک تیاری کرنے والا بچہ اس کے سیونٹی پرسینٹ مائنڈ کو اگر اکسیز کر جاتا ہے تو میں مانتا ہوں وہ بہت اچھا ہے اس بچے میں بہت اچھا پوٹنچیل ہے یعنی ستر پرسینٹ نمبر مائنے رکھتا ہے ستر پرسینٹ نمبر ہلکے نہیں ہوتے ستر پرسینٹ نمبر لانے والے بچے کو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ آپ کی تیاری نہیں تھی یا آپ نے کہیں کمجوری رکھ دی تو یہ ٹیکنیکل ہیلپر کی درستی سے بھی میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہے اب ہم اگر ہمارے مین ایگزام میں ایک سو پچاس نمبر کا ستر پرتیسط نکالیں تو میرے حساب سے ایک سو پانچ نمبر بن رہے ہیں یعنی میرا یہ ماننا ہے کہ لگ بگ ہر بچہ سو سے ایک سو پانچ نمبر لانے کے بیچ میں سکشم ہوگا یہ میرا ماننا ہے دیکھو ایک چیز اور بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں جتنے بھی باتیں بولی جاریے وہ سب کے سب میرے اوپینین ہے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو میرے ویچاروں سے سہمت بھی نہیں ہو سکتے بس جو بچے سہمت ہے وہ ویڈیو کو لائک جرور کریں کمنٹ کر کے بھی مجھے بتائیں کہ آپ ہمارے ویچاروں سے کتنا سہمت ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے چیزیں کیا رہے گی میرا ماننا یہ ہے کہ سو سے ایک سو پانچ پرسنٹ کی بیچ میں تو ہر بچہ رہے گا بھئی جب سو سے ایک سو پانچ کی بیچ میں ہر بچہ رہے گا تو پھر سو سے ایک سو پانچ کی بیچ والے کا سیلیکشن کیسے ہو سکتا ہے پھر بھی یہ ایک بیس آپ کا تیار جرور کر سکتا ہے یعنی یہاں سے آپ اپنے آپ کو آدھار رکھ کر چلیں اوپر اٹھاتے ہوئے چلیں ٹھیک ٹھاک رہے گا مانی رکھتا ہے یار ستر پرسنٹ نمبر بہت ہوتے ہیں ایسے حل کے میں مطلب ہوں ہاں اس بار تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ ستر پرسنٹ کرسکتی ہے اس لئے کرسکتی ہے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے بچے پچھلے تین سال سے تیاری کر رہے ہیں تو وہ بچے باسطہ ہمیں اوریجنل کمپیٹیشن دیں گے اس وجہ سے میریٹ تو اوپر جا سکتی ہے کیونکہ یہ جو سولہ ہجار آٹھ سو چوبیس سترہ ہجار کے آسپاس جو بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں مان لوگ اس میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کی تیاری کم تھی یا نون ٹیک کی وجہ سے ہو گئے کچھ بچے ایسے ہیں جو بس ٹھیک تھاک ہے ہو گئے سولہ ہجار تو مان سکتے ہو سولہ ہجار بچے اس لئے آپ اپنے ساتھی کو کتنا کمپیٹیشن دے پاتے ہیں یہ آپ ساتھ میں پڑھتے سائی میں دیکھ لیا کرو جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہو اس سرکل میں آپ کے سرکل میں کم سے کم پانچ یا دس بچے تو ہوں گے جو ایک جگہ سے پڑھتے ہوں گے بس وہاں آپ کا اوشت کمپیٹیشن کیا رہتا ہے آپ وہیں سے اپنے آپ کو آدھار لے کر چل سکتے ہیں کہ ان بچوں کے بیچ میں آپ کا کمپیٹیشن لیول ہے کے ساتھ اب بات آتی ہے کہ گروہ جی ہم پڑھیں کیا ہے نا دیکھو پہلے بھی بتا چکا تھا کیا پڑھنا ہے ایک بار پھر کہوں گا کہ چھوڑنا تو کچھ نہیں ہے پڑھنا تو سب کچھ ہے نون ٹیک ہو یا ٹیکنیکل ہو اپنی طرف سے کوئی پورشن کمجور نہیں چھوڑنا یہ نہیں بولنا کہ میں نے انڈیا جی کے یا ورڈ جی کے دھیان سے نہیں دیکھا میرے وہ دس کیوسن تو ایجیٹیج چھوٹ گئے سیدھے سیدھے دس کیوسن گلت ہونا ہمیں بہت بڑا نقصان دے سکتے ہیں دس میں سے تین سے ہی ہو جائے چیار سے ہی ہو جائے چھے سے ہی ہو جائے بہت بڑی ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان دسوں پہ تو میرا کروس ہی لگ گیا گروہ جی تو یہ بہت گلت ہو سکتا ہے ہمارے لیے میتھ کے لیے چھوڑنے سائنس کے لیے چھوڑنے راجستان کے تیس کے سن آئیں گے جی کے میں تو آپ کو کبر تو کرنا ہوگا ٹھیک ہے ابھی کے لیے بس یہی بڑے سوال تھے آئی ہوپ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایک آج اور میل آیا سب کے پاس کہہ رہے ہیں ریجلٹ کا تو کوئی دوبارہ ریجلٹ نہیں آ رہا ہے دھیان رکھیں وہ کیول اپنی طرف سے جو انٹیمیشن دینا ہوتا ہے اس کے لیے ہے اور دوسرا بڑا قرن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سائٹ سے ریجلٹ وہ ریموگ کرنے والے ہو اس لیے انٹیمیشن بھی دیتے ہیں تو آپ اپنا ریجلٹ ایک بار پھر چیک کر لیجے نمبروں میں کوئی چینجز نہیں آنا چیز یہ نہیں آیا ہے بہت سارے بچوں کے چیک کر لیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے ویڈیو لائک کرنا دوستوں کو سیئر تو کر دو اور اپ ڈاؤنلوڈ کر لو اگر آپ نے نہیں کیا ہوئے تو بہت دہنے بات سبھی کو